اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب سٹورنٹس؟ امید ہے آپ سب امان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے آج ہمارا لیسن نمبر فور ہے لیسن نمبر فور اور اس میں ہم تین ہمارے لیٹرز ہیں عین فا اور قا ٹھیک ہے اور ہم نے آج صرف عین کو سٹڈی کرنا ہے تو ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر تو عین کی کچھ بیسک شیپس ہیں سب سے پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیاں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عین جو ہے دیکھیں سب سے پہلی جو اس کی شیپ ہم سٹڈی کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک شیپ سٹڈی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ایک دوسری شیپ جو ہے وہ سٹڈی کریں گے وہ ہوگی کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ دو انڈویجوال میں یہ دو شیپس آ جائیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سٹارٹنگ پر کیا ڈیفرنس آتا ہے اور اس کے بعد میٹل اور اینڈنگ ٹھیک ہے وہ بھی دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہم نے سٹڈی کرنی ہے وہ انڈویجوال ہے اوکے جی تو یہاں پر ہم نکھ لیتے ہیں کہ ہم ابھی جو ہے وہ انڈویجوال کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اوکے تو اپنی کلم لے لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں انڈویجوال کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے ایک موف اوپر کی جانے گلائی میں ٹھیک ہے یہ گلائی میں آئی پھر رہاں سے نیچے اور پھر رجوم ٹھیک ہے یہاں تک یہ موف درو کرنی ہے آپ سب نے پھر اس کے بعد یہاں سے جو ہے نیچے کے جانے پھر یہاں تک پھر رہاں سے جس طرح آپ نے جین کا درو کیا تھا نا ٹھیک ہے ایسے باریک سی موف درو کرنی ہے یہاں تک تو موٹی ٹھیک ہے اور نیچے سے باریک اور یہ جو سٹارٹنگ پھر لیا تھا یہ یہاں سے ہلکی سی نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے اگر آپ میرمیرز دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بھی ہمارے بس ٹو کت کی تھی اور یہ جو اوپر والا پوائنٹ ہے یہ بھی ٹو کت کا اور یہ جو موٹڑ کی ہے یہ ون کت کی ہے ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے یہ ہمارے بس سکس کت ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو آپ نے پہلے کتڑ کرنے اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک اور رہاں تک اس کو دیکھیں یہ جو موو ہے یہاں یہ جو ہم نے درو کی یہاں سے لے کے یہاں تک دسٹنس ون پوائنٹ پھر یہ ٹو پوائنٹ کا یہ جو یہاں تک ہے یہ بھی ٹو پوائنٹ کا دسٹنس ہے ٹھیک ہے یہ آپ نیعاد رکھنا ہے اور اگر آپ اس کی مووز دیکھتے ہیں تو دیکھیں وہ کیسے بنتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے موو بنیں گی یہ جو موو بنائی یہاں تک پھر اس کے بعد یہاں سے یہاں تک موو اور پھر یہاں سے یہاں تک یہاں تک ٹھیک ہے تو وان ٹو ٹری فور یہ جو ہیں یہ مووز ہیں اگر آپ اس کی صرف مووز دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوں گی اور اس کے علاوہ یہ ایک شیپ ہوگی یہ ٹھیک ہے یہ والی اور جو بات آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیپ اندر بنی ہے اس کے درمیان اگر آپ کت لگاتے ہیں تو وہ ایک کت آنا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں آگے نا ایک کت تو یہ اس کا دسٹنس ہونا چاہیے اور اس کی جو شیپ ہے وہ ہوتی ہے ایک ہیومن آئی کی طرح ایک دیکھ ہیں آئی دیس یہ ہوتی ہے نا تو اس طرح کی جو ہے اس کی شیپ ہوتی ہے آئی کی طرح آئی کی طرح ہونی چاہیے اور یہ دسٹنس ہون کت کھانا چاہیے یہ اوپر کت 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 ہمارا آئین تھا اس کی فرس ٹائپ ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد ہم اس کی سیکنڈ ٹائپ دیکھتے ہیں آئین کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ بیسیکلی تو فرس ٹائپ کی طرح کی ہے اور اس میں جو ڈیفرنس آتا ہے جو ہم نے جیم کا ڈیسٹنس پڑھا تھا ہم نے جیم کی ایک ٹائپ پڑی تھی پڑی تھی نا یاد ہے کہ بھول پال گئے نہیں یاد ہوں گا آئین کی ہم اسی طرح پڑھیں گے وہ ہوگی تو یہ اوپر والی شیپ ہے یہ تو فرس ون کی طرح ہوگی نیچ شیپ بس ڈیفرنس آئے گا ادھر ہم لکھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ہم ٹائپ پڑھنے لگ اور اس کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا یہاں سے ٹپ سے دیکھیں اینگل دیکھیں کلم کا کون سے بلکل سیدھا ہے پھر یوں اس کو اگین تھوڑا سا نیچے لے کر آنا ہے پھر یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اور یہاں سے اگین اوپر کی جانے یہاں تک یہ ہمارے پاس ایک عین آگیا ٹھیک ہے یہ ٹپ ہے یہ تھوڑی سے ہماری بڑی ہو گئی ہے اس کو ون کت کھانا چاہیے تھا یا ای تینک ون ڈ آف بن گیا تو کسی کی میر میں لکھ لیتے ہیں ون ان ٹو اس کے بعد یہاں سے ون ان ٹو کی تھی اور یہ میر میں سب دیکھیں کہ اس کی جو یہاں سے لے کر ہائٹ ہو کنی چاہیے ہون ٹو 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 ٹھائی ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں آپ نے جانا جو ہم نے اس سے پہلے پڑی تھی اس کی سکس تھی یہاں سے لے کے نا یہاں تک ہائٹ ہونی چاہیے اگر آپ گیا اور یہ ہون کت تو یہ عین ہو گیا ہمارا اور اگر آپ اس کو غین لکھتے ہیں تو اس کا ایک دور کرنا ہوتا ہے یہاں پر اوپر ٹھیک ہے دور کر لیں آپ تو ہمارا غین ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا عین ہے یہ کمٹیٹ ہو گیا اور اس کی جو تھرڈ اینڈ فورث ٹھیک ہو گیا وان ٹھو ٹھری اینڈ فورث یہ موس میں آپ اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ خط ہے اس موس وہ بہت میٹر کرتی ہیں کہ کیا آپ موس رکھی ہے تو یہ امپورٹنس رکھتا اور اس کے علاوہ یہ شیپ ہے یہ ہونی چاہیے آپ کی ایک ہیومن آئی کی طرح کی ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا ٹوپک اور اب اس کے ہم پڑھتے ہیں کچھ سٹارٹنگ شیپ تو یہ سے ہم ریکھتے ہیں سٹارٹنگ سٹارٹنگ کے لئے ہمارے پر سٹارٹنگ ہیں سب سے پہلی شیپ ہے وہ کچھ لیٹرز ہیں اگر تو وہ آجائیں تو پھر یہ شیپ ہوگی لیٹرز کون سے ہیں خ را می یا اور ہ اور ایک دو آکھ ہا اور ایک دوسری ہا ٹھیک ہے جب یہ لیٹرز آجائیں گے تو پھر آپ نے یہ آئین جو ہے آئین کرنا ہے اگر آئین کے بعد یہ لیٹرز آتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کون سی موو یوز کرنا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں بھی تو اس کے لیے ہمارے پاس جو موو ہے وہ کچھ یہاں سے اپنے سٹارٹ کی دیکھیں یہ سی دی این لائک دی ٹھیک ہے یہ موو ہے یہ آپ نے یوز کرنی ہے اور یہ کیسے یوز کرنی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے پہلے آئین جوا گیا یہاں تک پھر یہاں سے یہ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ملا لیا ٹھیک ہے تو اس کو یہاں سے آپ نے نیچے لے آئے تھوڑا سا اور یہ دیکھیں یہ آئین ہے اور اس کی جو اندر شیپ ہے وہ منائی کی بن گئی ہے اس کے بعد آپ اس کے ساتھ روہ لگ گئے گا ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ شیپ جہاں تک بنی نا جب روہ کے لئے یوز کی تو سٹارٹن شیپ جو ہے نا اس طرح سے بن چیز آپ نے یاد رکھ ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھ ہے کہ ٹپ آپ نے کوششن تھا کہ جب ہم ٹپ بناتے ہیں فر ایکزامپل آلی فیوس کا سیکنڈ پارٹ ہم نے لکھا تھا اور اس کی ٹپ میں نے بنائی تھی کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے ٹپ تھی اس کو پھر بعد میں کلم کی اپر ٹپ سے ٹھیک کیا تھا یہ کلم ہے ٹپ ایک یہ ٹپ آجاتی ہے اور ایک ٹپ ایک ٹپ ہے یہ والی اور ایک ٹپ ہے یہ ٹپ ٹھیک ہے ٹھوڑی اوپر کی جانے بنا یہ ٹپ ٹپ سے بناتے ہیں ٹپ ٹپ اگر آپ راک لکھتے ہیں تو یوں اور ہم نے چھوڑ دیا تھا اور ہم نے کہا تھا اس کی جو گولائی نیچے سے وہ ٹپ سے ڈراؤ کریں گے تو یہ ٹپ ہوتی ہے کلم کی جو ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی ٹپ یہ بات آپ نے یاد رکھنے اس ٹپ سے ڈراؤ کرنے ہے ٹھیک ہے یہ کوششن تھا تو یہ ہمارا کور ہو گیا اب ہم اس کی سیکنڈ ٹائپ دیکھتے ہیں سٹارٹن کے لیے تو سٹارٹن کے لیے جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہماری کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ تک پہلی کس پڑھی پہلی کیسے تھی یہ دیکھیں ڈیفرنس اب آپ پتہ چلا دونوں میں کیا ڈیفرنس آیا یہ پہلی پڑھی ہے اور دوسری ٹائپ سٹارٹن کے لیے ٹھیک ہے اس کی پریکٹس کے لیے اگزامپل اور یہ ٹائپ ہے سیکنڈ یہ آپ تب یوز کریں جو ریمیننگ ٹائپ کے علاوہ ہم نے پڑھے تھے ٹھیک ہے ٹائپ میں ہم نے پڑھا تھا خ رو می یا ہ اور ہ تو ان تمام لیٹرز کو چھوڑ جتنے بچتے ہیں فر ایزامپل علیف باد دال ٹھیک ہے عین سین سو تو ان سب کے لیے یہ سیکنڈ ٹائپ یوز ہوگی فر ایزامپل علیف کے لیے ہم دیکھتے ہیں عین پلاس علیف تو اس کو لکھنے کے لیے یہاں تک اس کے آب دیا دیکھیں یہاں تک اور یہاں سے مو ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لے کر آتے باریک سی اور یہ دیکھیں اس کو یہاں تک عین پلاس علیف اور اگر اس کے ساتھ آپ لکھتے ہیں اس کو آلم ٹھیک ہے لام ابھی ہے چونکہ آپ نے لیٹر نہیں پڑھا لام تو اس لئے اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ نے عین پلاس علیف اس کی پریکٹس آپ نے کر نی ہے آلم ٹھیک ہے تو دیکھیں عین کی یہ شیئب کیسے ہے اور اس سے بہلے ہم نے عین کے ساتھ رو لکھا تھا اور اس کے لیے ہم نے اس طرح سے دراؤ کی تھی ٹھیک ہے اس طرح سے اس میں اور اس میں بہت ہم دیکھتے ہیں میٹل اور میٹل کے لیے ہمار پاس شیپ ہیں جو پہلی شیپ ہے میٹل کے لیے وہ کچھ اس طرح سے آپ نے سٹارٹ کر او پر کی جانب لے کر گئے ٹھیک ہے یہاں تک پھر رہا سے یہاں اور اس کے اندر گیپ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے جو چیز یاد رکھنے کے لیے نوٹ اس کا یہ ہے کہ اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے اور اس کی اگر آپ شیپ دیکھتے ہیں تو کیسے ہوں گی دیکھیں سوری موف پہلی موف اس طرح سے ون اور یہ ٹو اس کی ٹو موف ہو گئی ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کی تھری موف کیسے بنانی ہے تو یہ اوپر گھلائی والی سیکنڈ پھر جہاں سے جو آگی وہ تھرڈ اس کی تین موف بن جاتی ہیں یہ ایک موف ہے ایک یہ اور رہا ہوگا اگر آپ لکھتے ہیں عمر ٹھیک ہے تو وہ کیسے لکھا جائے گا میڈر والی یہ فرسٹ شیپ تھی تو سب سے پہلے ہم نے لام جوا کیا اس کے بعد یہ پر ہم نے آئین جوا کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر کی جانب گئے پھر وہ ہاں سے یوں نیچے آئے پھر یہاں سے نیچے آنے کے بعد اگر ہم نے ٹرو کی میم ٹھیک ہے تو یہ بن گیا اگر آپ اس کی ساتھ میں لگانا چاہتے ہیں تو بھی لگا سکتے تو اب آپ نے سارے لیٹرز پڑھ لی ہیں سوری نہیں پڑھ میم نہیں پڑھ بھی انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ دیکھیں آئین کس طرح سے لکھا گیا آئین کی ہم سیکنڈ شیپ میڈل کے لیے پڑھتے ہیں یہ پرسٹ ون تھی سیکنڈ سیکنڈ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو وہ جو آپ کی فرسٹ سٹارٹنگ شیپ آپ نے پڑھی ہے وہ ہی ہے یہ فرنس کیا ہے یہ آپ نے چھو کیا آئین ٹھیک ہے اور شیپ کو سیکنڈ والی لیکھ تو یہ شیپ جو آپ نے پڑھی ہے یہ والی یہ والی شیپ یوز کرنی آپ نے اس کو یوز کرنا وہ دیکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں ہلا ٹھیک ہے تو کیسے لکھیں گے اس کو ہا لکھتے ہیں پہلے اس کے ساتھ آپ نے لکھ ہلا ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم نے لکھ ہے آین اور یہ لکھنا لکھنا ٹھیک ہے لکھ آئی میڈل کے لئے ایک ایک دیکھ لیتے ہیں تا کہ آپ کی ختم ہو جائیں لکھتے ہیں لکھ ٹھیک ٹھیک آپ کے جو دل چاہے آپ یوز کریں یہ والی کر لیں یا دوسری کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کون سی یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا میڈل والا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ اینڈنگ والا بھی کمپلیٹ ہو گیا بکاوز اینڈنگ پر آپ ٹو شیپز یوز کر سکتے ہیں تو اینڈنگ کے لیے بھی جس طرح میڈل کی شیپز ہی نا ہمارے پاس وہی ٹو شیپز ہیں ان میں بس کرنا ہی ہے کہ آپ نے اینڈ پر جو ہے نا وہ مووڈ را کر لینی ہے جس طرح انڈویجول کی کی تھی ایک جو ٹائپ ہے وہ تو ہے سیم دیکھیں پرس جو آپ نے میڈل کے لیے پیڑی ہے نا وہ ہی ایک یہ اور دوسری جو ہے وہ آپ یوز کریں گے جو وہ ہوگی یہاں پر اوپر گئے پھر یہاں سے اگن اور یہ ٹھیک ہے تو اینڈنگ کے لیے یہ ٹو شیپز ہیں نمبر وان نمبر ٹو یہ دونوں چونکہ ہم نے میڈل میں بھی پڑھ لی ہیں تو اس کی ایک تو ہم نے جو ہلا پڑھا نا اس کی گئی ہے نا اگزامپل اس کی اب اس کے ساتھ دیکھتے ہیں اگر آپ ہلا کو اس کے ساتھ لکھتے ہیں تو کیسے لکھا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ پریکٹس دیکھ لیتے ہیں اپنی ابھی چونکہ آپ نے ہا نہیں نا یہ والی پڑھی تو اس کے بارے میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف میں نے آپ کو پریکٹس کے لیے کروا رہی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر یہ عین کی شیپ ٹھو کر لی نیچے کے جانب آئے اور یہاں پر آپ نے ٹپ کو گھوما لیا ٹھیک ہے کرنا ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ٹپ ہوتی ہے نا پر اگزامپل ہم نے سیڈی رکھی ہوتی ہے اس کو گھوما کر اس طرح لے کر آتے ہیں ایسے کہ وہ باریک سی ٹپ بنے نا ہماری تو یہ جو ہے یہ ایک اگزامپل ہوگی آپ کی اس کے علاوہ ہم کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں عین کے لیے تو پریکٹس کے لیے سب سے پہلے جو ہم کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں عبر کی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اینڈ رو کیا یہاں تک اب سوچیں کہ با کے لیے ہم نے کون سی شیپ پڑی تھی ٹھیک ہے تھوڑا سا سوچیں یہ والی پڑی تھی ٹھیک ہے یہ یعین ہو گیا اس کے ساتھ با اور را ٹھیک ہے تو با کے لیے یہاں پر بنایا ایک ایج ہم نے اور نیچے را یہاں پر را کو تھوڑا سا موٹا کر لیا ہم نے اور رہاں پر جو چیز کرنی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر ایج بننا تھا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ عبر ہے ٹھیک ہے ایک اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو ایک سیکنڈ ہمیں بھی لکھ سکتے ہیں اس میں لکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم لکھیں گے اس کو ٹھیک ہے اس کو یہاں پر لکھتے ہیں تو ہم نے عین لکھا یہاں تک اس کے بعد بات جو ہے نا وہ ہم نے یہ والا یوز کر لیا یہ والا بات ٹھیک ہے یہ یوز گیا اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ رو لگا لیا اور اینڈ پر اس کی ٹپ بنا لیا یہ دیکھیں جو عبر ہے اس کو لکھنے کے ٹو سٹائلز آگئے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک آپ نے چلیں وہ میں بعد میں آپ کو مارک کر کے بتاؤں گی کہ آپ کی کون کون تھی اسائنمنٹ ہے عبر ہو گیا اس کے بعد فیل بھی ہو گیا اللہ عمر بھی ہو گیا اللہ بھی ہو گیا اللہ عبرتے ہیں ہم اللہ تو آپ کو لکھنا آ ہی گیا ہوگا اللہ کی طرح لکھا جاتا ہے نا سٹارٹنگ پر ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے بعد اس کو اور یہ ہم نے میڈل والی فرسٹ شیپ یوز کر لی یہاں پر اس طرح سے اور اس کے بعد یہاں پر با یوز کرنا ہم نے با ہم ابھی فیل حال جو ہے نا وہ وہ شوز کر لیتے ہیں چھوٹے والا اپنا فرسٹ ٹائپ والا ٹھیک ہو گیا یہ ضعب بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی فیل حال عین کے لیے جو ہے یہی اسائنمنٹس ہیں اس کے بعد ایک علم بھی ہے لیکن وہ چونکہ ابھی ہم نے نہیں پڑا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم ان کو مارک کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے اسائنمنٹس کی ہیں عالم ون اس کے بعد العمر ٹو اس کے بعد حالہ ٹین پریل چار اس کے بعد یہ حالہ جو اس کی سیکنڈ ٹائپ پڑی تھی یہ فیفت اس کے بعد عبر سکس یہ عبر سیون یہ لاب ایٹھ اور اس کے علاوہ ایک اور بکڑتے ہیں مجھے جاتا ہوگی ٹھیک ہے اور اب تو اس کے لیے ہم نے عین اب شیپ کونسی یوز ہوگی یہ والی شیپ یوز ہوگی نا جو ہم نے سب سے پہلے سٹارٹنگ شیپ پڑی ہے اس کی وہ والی اس کو نیچے لے کر آئے اس کے بعد روہ کی ٹپ پچھی نہیں بنی اس کو آپ مزید کلم کی ٹپ سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے باہ کو لکھ لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی بین کی نائنٹھ اسائنمنٹ تو آج کے لیے آپ کی نو اسائنمنٹ ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا نیکسٹ لیٹر ہوگا اس میں ملاقات کریں یہ تبنا کے لیے اللہ حافظ